جی ویرز ملکم ویرز آج جو ہے ہم آپ کو پتہ کہ ورٹیگو یا جو چکر آنے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرن ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اس کے سلسلے کی جو ہے یہ دوسری ویڈیو ہے ابھی اور بھی اس پہ جو ہے میں نے مزید آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے چکر آنے کی جو وجوہات ہیں اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو چکر آنے وہ ایک علامت ہے لیکن اور وہ علامت یہ ہے کہ وہ جیسے سوچیں کہ آپ کی باڈی کی ایک لینگویج ہے اور وہ باڈی جو ہے آپ کا جو جسم ہے یا باڈی ہے وہ آپ سے جو ہے مخاطب ہو رہی ہے چکروں کے ذریعے چکر کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی مسئلہ ہے کہیں کوئی پرابلم ہے جس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اس کو جو ہے نا اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جو اگزیکٹ تعلیم ہے بھئی چکر کیوں آ رہا ہے اس کو کیسے فگر آؤٹ کرنا ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کام لوگوں کے پاس ہے اور یہی وجہ ہے کہ مریض جو بچارے ہوتے ہیں وہ سفرنگ کرتے ہیں کچھ یہ بھی وجہ ہے ظاہر ہے کہ کچھ بعض وقت مریض جو ہے اپنی صحیح طرح سے ہسٹری جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو نہیں بتاتے یعنی مریض کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا بات بتانی ہے کیا نہیں بتانی ہے تو وہ پوری بات بتاتے نہیں ہیں اس لئے ڈاکٹر جو ہے وہ اصل روٹ کاؤز تک پہنچ نہیں پاتے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو جب بھی کچھ بتانا ہے چکروں کے بارے میں تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے تو یہ آپ نے ساری جو ویڈیو سیریز ہوگی آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو آج ابھی ہم اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ سی ویڈیو ہوگی لیکن کام کی اس میں ہم بات کریں گے خون کی کمی اور چکر ٹھیک ہے کیونکہ موسٹ جو کامن وجہ ہے پہلے ہم اس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں پھر جو لیس کامن وجوہات ہیں ہم ان پہ بات کریں گے تو اچھا جی خون کی کمی انیمیا جو ہے بہت ایک کامن مسئلہ ہے اور حاصل پہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ ظاہر ہے کہ نیوٹریشنل یا غزائیت کی کمی لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ جہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو خواتین ہیں جب وہ 55 یا 50 کی ایج میں ہوتی ہیں تو وہ بھی جو ہیں ان میں انیمیا دیکھنے میں آ سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہیں نا مینوریجیا یا بہت زیادہ ماواری کا نا وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ کوئی فائبریٹز ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان عمر کی خواتین جو ہیں دنیا بھر میں جو ہوتی ہیں وہ انیمیک ہونے کا ان کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا جی اس میں انیمیا کی علامات کیا ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم نے کہا چکر انیمیا کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا تھکاوٹ کا رہنا کمزوری کا احساس ہونا ہر وقت جیسے اب تھکے تھکے رہنا بیٹھے رہنا آپ پامز دیکھتے ہو یعنی اس کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ دیکھیں تھوڑی ییلو نظر آتی ہیں اچھا آپ اس کی ٹانگ دیکھیں مریض کی تو وہ بھی ییلو سی نظر آتی ہے اچھا جی پھر یہ فنگرز جو نیلز ہوتے ہیں یہ بھی ییلو نظر آتے ہیں اچھا اس میں جو ہے نا ابھی اس کی بات بات میں کرتے ہیں اچھا جی پھر بعض وقت ایسے مریضوں کو چونکہ خون کی کمی ہوتی ہے تو ہارٹ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا ان کی ہارٹ بیٹ کچھ کم نظر آمین ارگولر سید ان کو لگتا ہے ان کو پیلپیٹیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ بعض وقت انیمیا یا خون کی کمی کا اچھا جی شاٹ آف بریتھ ہوتے ہیں وہی کہ ظاہر ہے خون کی کمی جو ہے اس میں کیا چیز آپ کی باڈی میں کم ہوتی ہے اس کی آپ کی باڈی میں جو ہون کی کمی ہے نا وہ اصل میں پیدا کرتی ہے ہیموگلوبن کی کمی آئرن جیسے آپ کم لے رہے ہو یا وائٹامن بی ٹویل کم لے رہے ہو فول اٹ کم لے رہے ہو ان سب کی وجہ سے کیا کمی پیدا ہوتی ہے ہیموگلوبن کی اس میں مینلی ہیموگلوبن جو ہے وہ آئرن کے ساتھ لنک ہے جو شیپ اس کی جو ہے یا سائز ہے وہ وائٹامن بی ٹویل کے ساتھ لنک ہے ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں بات رکھنی ہے اچھا جی جب آئرن نہیں ہوتی آپ کم لیتے ہو ہیموگلوبن کم بنتی ہے ہیموگلوبن کیا ایک پروٹین ہے جو کہ آپ کے خون میں اکسیجن کو لیے پھرتی ہے تو جب وہ پروٹین ہی کم ہوگی تو پھر اکسیجن جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کی باڈی میں نہیں پہنچ پاتی اسی وجہ سے جو ہے وہ ویکنس ہوتی ہے اسی کی وجہ سے چکر آتے ہیں کیونکہ آپ کا برین کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لیس آکسیجن مل رہی ہے تو مجھے جو ہے زیادہ آکسیجن پہنچائیں تو یہ وجہ ہوتی ہے اس میں چکر آنے کی اچھا کچھ لوگوں کو چیس پین ہوتا ہے ہاتھوں کا جو ہے وہ گرم نہیں رہنا بلکہ کولڈ ہینڈز جو ہے نا یہ بھی ایک یانگ لڑکیوں میں بہت ایک کامن سا مسئلہ نظر آتا ہے تو یانگ لڑکیوں میں بھی آپ کو دیکھیں کہ مہواری جیسے جن لڑکیوں کو بہت زیادہ آتی ہے تو ان میں بھی جو ہے نا وہ خون کی کمی ہے انیمیا دیکھنے کو ملتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہیڈیکس ہونا یعنی سر میں درد ہونا یہ بھی آپ کو انیمیا کے ساتھ نظر آتا ہے اچھا جی ایک جو انیمیا کی علامت ہے اس کو آپ کہتے ہو ایسے نا اس میں سپون شیفٹ آپ کے نیلز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ کائلونیکیا کہتے ہیں یہ آپ کا ناخون ہے اور یہ نا ایسے چمچ کی طرح یہ آپ کو ہو جاتا ہے یہ بہت ہی جن کو ایکسٹریم خون کی کمی ہوتی ہے ان میں یہ سائن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو یہ میڈیکل سائن ہے اسے کہتے ہیں کائلونیکیا اچھا تو اب نارمل یہ والا نارمل ہے اب نارمل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو آپ کو پتہ کہ یہ جو آپ کا ایسے آپ کا نیل ہوتا ہے یہ آپ کی انگلی یا نیل پیٹ کے ساتھ ایک ایسے انگل دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھو کہ یہ لاس آف انگل ہو رہی ہے ایسے سپون کی طرح یہ نیلز ہو چکے ہیں تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اس کی انیمیا یا خون کی کمی کو دیکھنے کا اچھا جی اچھا اب اس کو چیک کیسے کروانا ہے انیمیا کو جس کو بھی لگتا ہے کہ اس کو انیمیا ہے اس کو سب سے پہلے ہیمو گلوبین چیک کرائیں اچھا پھر اس کے بعد ایڈوانس لیول پہ آپ جانا چاہتے ہو تو سیرم فیرٹین ہوتا ہے یعنی آپ کی باڈی میں کتنے آئرن سٹورز موجود ہیں آپ نے وہ چیک کروانے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی باڈی میں آئرن سٹورز جو ہیں وہ بلکل سیک ہوتے ہیں کچھ کی باڈی میں آئرن سٹورز ہی کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ ظاہرہ لیتی ہی کام ہے آئرن تو پھر ظاہرہ جتنا کام لے رہے ہیں اتنی کام سٹور ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ پیریفرل سمیر ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کون سا والا انیمیا ہے یعنی کچھ دیکھیں نا انیمیا ہوتے ہیں اس میں بلڈ جو ہے نا وہ بلڈ سیلز یعنی ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ چھوٹے بنتے ہیں جیسے کہ تھیلسیمیا جیسے کہ آئرن دیفیشنسی انیمیا کچھ جو انیمیاز ہوتے ہیں ان میں بلڈ سیلز بڑے بڑے بنتے ہیں بڑے بڑے بنتے ہیں جلدی سے بریک ہو جاتے ہیں تو وہ جو انیمیا ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ویٹامین بی ٹویل اور فولیٹ کی ڈیفیشنسی کا نیمیا تو یہ ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ابھی تو چکر اور انیمیا پہ ٹھیک ہے تو اب ایک اور چھوٹی سی ویڈیو ایمپورٹنٹ سی ابھی اس کے بعد آئے گی